میں اہل کفس تم خاص الخاص ہو عام نہیں تم سارے گھر کی عزت ہو تم حکم ہو محکوم نہیں یہ لوح قلم تم ہی سے ہے تم ہی تقدیر بدلنے ہو تم ہی ہو محمد کی امت نہ جھکتے ہو نہ درتے ہو تم ہی ہو محمد کی امت نہ جھکتے ہو نہ درتے ہو معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ایک انیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچ کا ساتھ میں آپ نے مزبان سید اکپل پیرا مرادی آئے سب سے پہلے سرقیوں پر نظر کرتے ہیں سعودی عرب نے مدینہ المنورہ اور مکہ جو المکرمہ کے مقدس مقامات پر تصاویر ویڈیوز پر پابندی آئید کر دی تحریت ترمیمی قانون این حقوق کے اتلاف ہے یوٹی قادر شام اکمر قدی وزید سلمان خرشد نے جامعہ میں سی ٹوی کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا سلمانوں کے قبرستان پر رام مندر کی بنیاد رکھنے پر سوال شہر اکڑپا میں مجوزہ کالے خانون کے تردید میں بھکر کالکا ونیسمہ دن اب خبر تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں سعودی عرب نے مدینہ المنورہ اور مکہ جو المکرمہ کے مقدس مقامات پر تصاویر ویڈیوز پر پابندی آئید کر دی سعودی عرب نے اسلام کے دو مقدس مقامات یعنی کعبہ اور مسجد نبوی میں فوٹو اور ویڈیوز پر پابندی آئید کر دی حکام نے بتایا کہ یہ فیصلہ اس پریشانی سے بچنے کے لئے گیا گیا جو نمادی محسوس کرتا ہے یہ پابندی صرف ہارمائن تک ہی محدود نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے واضح رہے کہ پابندی کے خلاف فرضی کرنے والے افراد کو جرمانہ کا سامنا کرنا پڑے گا کہا جاتا ہے کہ تصویر لینے اور ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے استعمال ہونے والے آلات پر قبضہ کر لیا جائے گا اور قانونی کاروائی کی جائے گی شہریت ترمیمی قانون عین حقوق کے اطلاف ہے یو ٹی قادر بنگلور کانگریس کے یم میں لے یو ٹی قادر نے بدھ کے روز شہریت ترمیم ایک کے نفوس پر مرکزی حکومت پر تنز کیا اور کہا کہ اس سے عین کی خلاف فرضی ہوتی ہے انہوں نے بنگلور میں یہ یعنی سے بات کرتے ہوئے کہا نیا شہریت ترمیم بالغیر عینی ہے شہریت کاسٹ اور مسلک کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی ان چیزوں کی وجہ سے ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں مدیہ پردیش، مغربی بنگال، کھرالا، پنچاب اور راجستان سمت متعدد غیر بی جبی ریاستی حکومتوں کے ساتھ حضب اختلاف نے اپنی متعلقہ ریاستوں میں شہریت ترمیم قانون سی ڈبل اے اور موجودہ ینار سی کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے سابق مرکزی وزیر سلمان خرشد نے جامعہ میں سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا کانگریس کے رہنوہ اور سابق مرکزی وزیر سلمان خرشد نے منگل کو روز جامعہ مل لیا دلی میں گیٹ نمبر سات پر منگل کے دن سی ڈبل اے ینار سی اور ین پی آر کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا خرشد نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بتایا میں یہاں باخید کی سے آتا ہوں اب دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن حکومت ابھی تک اس احتجاج کا کوئی جواب نہیں دیا ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے سلسلے میں سوپرینگ کورٹ کا اقدام بہت ضروری ہے مذاکرات کی نقاط سے تمام حل نکل سکتے ہیں میری خواہش ہے جلد ہی کوئی حل نکل آئے امریکی صدر ڈوریل ٹرم کے آنے والے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے خرشد نے کہا یہ حیرت کی بات ہے گجرات حکومت اس دورے سے قبل ریاست کی صورتحال کی حقیقت چھپانے کے لئے دیوانیں تعمیر کر رہی ہیں اور مزید کہا حقیقت سب کے سامنے آ گئی سلمانوں کے قبرستان پر رام مندر کی بنیاد رکھنے پر سوال سوپرینگ کورٹ کے سینئر وکیل شمشات کا جنم بھومی ٹرسٹ کے تمام دس ٹرسٹوں کو مکتوب سوپرینگ کورٹ کے سینئر وکیل نے ایودہ میں ایک مسلم گروہ کی جانب سے رام مندر ٹرسٹ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے شہید بابری مسجد کے اطراف کی پانچ اکڑ ارضی کو رام مندر کی تعمیر سے محفوظ رکھنے کی قائش کی ہے اور کہا کہ سناتن دھرم کی قاتل اس زمین پر مندر کی بنیادیں نہ رکھی جائیں اکیل امار شمشاد نے رام جنم بھومی ٹیرت شیطر کے تمام دس ٹرسٹوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا ماننا ہے شہید کردہ بابری مسجد کے اطراف میں گنج شہدان کے نام سے یہ قبرستان راقے ہے جہاں ایودہ میں اٹھارہ سو پچاسی کے فسادات میں شہید ہونے والے پچھتھر مسلمانوں کی تتفین کی گئی تھی فیض آباد کے گزٹ میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے انہوں نے کہا مرکزی حکومت یا ایرام مندر کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کی قبرستان کو استعمال نہ کرنے کے مسئلے پر غور نہیں کیا ہے یہ دھرم کے خلاف ہے شہر کڑپا میں مجوزہ کالے خانون کی تردید میں بھوکھر تالکہ ونی اسما دن شہر کڑپا میں جائن ایکشن کمیڈی کی طرف سے مجوزہ سی ڈبل ای یا نار سی ان پی آر کی مخالفت کرتے ہوئے زنجیری بھوکھر تالکہ ونی اسما دن دیکھا گیا جس میں کسی ارتعداد میں مرد و خواتین نے حصہ لیا یہ تھی اب تک کی تازہ تریب خبریں اب اجازت دیجئے اب ایک انگیسٹین کو بنے رہے آنے والے خبروں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبخ ہے موسیقی